نمسکار کسان بھائیوں آج اپنے چرچہ کریں گے ایف ایم سی کے پکسل کے بارے میں کی ہے انار کے فارمروں کو کس ٹیم پریوگ کرنا چاہیے اگر انار کے فارمر اس کا پریوگ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور کس طرح یہ کام کرتا ہے اس کے بارے میں آج بستار سے اپنے چرچہ کریں گے تو سبھی کسان بھائیوں سے گجاری سے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ادھر کسان بھائیوں کے ساتھ بھی سانجا کریں تو سب سے پہلے چرچہ کرتے ہیں کی پکسل میں کون سا ایسیڈ پائے جاتا ہے تو پکسل میں بائیس پرسنٹ اورگینک ایسیڈ پائے جاتا ہے کیونکہ ایک یو ایسے سے ریعتیت پوڈیکٹ ہے یہ سیدھا امریکہ سے ہی آتا ہے کیونکہ یہ جو ہے ایف ایم سی کمپنی کا پوڈیکٹ ہے اور ایف ایم سی جو کمپنی ہے وہ امریکہ کی کمپنی ہے جو یہ ایف ایم سی کا پکسل آتا ہے یہ پوراں تیہ اورگینک پوڈیکٹ ہے اس میں کسی پرکار کا کیمیکل نہیں ہے جو فارمر انار کی اورگینک کھیتی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بیٹر پوڈیکٹ کے روپے ہیں کسان بھائیوں آگی چرچہ یہ کر لیتے ہیں کہ یہ پوڈیکٹ کام کیسے کرتا ہے جیسے ہی آپ پکسل کا پریوگ جمین میں کرتے ہیں تو یہ جمین میں پڑے ہوئے پوسک تتوں کو پوڈے کو اپلبد کرانے کا کام کرتا ہے یہ مٹی کو بربرا کرنے کا کام کرتا ہے جسے مٹی میں ایکسیجن کی ماترہ بڑھتی ہے جمین میں ایکسیجن کی ماترہ بڑھنے سے پوڈے میں سٹارچ جو ہے جیسے کی پوڈہ جیسے کی پوڈہ جیسے گروت کرتا ہے اور اسے ہودے میں جو ہے اے بائیٹک سٹیس کی کمی آتی ہے جو ایف ایم سی کا پکسل ہے اورگینک پوڈیکٹ ہونے کے کارن اس کا ریزلٹ ایک دم سے نہیں آتا ہے یہ درے درے ورک کرتا ہے ٹائم کے حساب سے اور کسان بھائیوں آگے چرچہ یہ کر لیتے ہیں کہ کس پرکار کے پودوں میں آپ اس کا پریو کر سکتے ہیں جس بھی کسان بھائی کیا بگیچہ ایک یا دو سال کا ہے یا جو کسان بھائی نیا بگیچہ لگایا ہے ابھی ان بگیچوں میں اگر آپ پکسل کا پریوک کرتے ہیں تو آپ بھی اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں کیونکہ ان ستیتیوں میں پکسل جو ہے پودے کی نئی جڑوں کو گروت کرانے میں بہت زیادہ سائطہ کرتا ہے اور اورگینک پوڈیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ پودوں جو نئے پودے ہیں ان کو نقصان بھی کچھ نہیں پہنچاتا ہے تو آپ جو بھی نئے پلانٹ لگا رہے ہیں یا ایک یا دو تین سال کے ہنار کے پودے ہوئے ہیں ان میں آپ اگر پکسل کے پریوک کرتے ہیں تو کافی اچھے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو کسان بھائیو آگے چرچہ یہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس کا پریوک کیسے کرنا ہے اور اس کی کیا ڈوج رکھنی ہے جو ایف ایم سی کا پکسل آتا ہے یہ لیکوڈ روپ میں آتا ہے تو آپ کو اس کا پریوک بیسر ڈوج کے روپ میں ہی کرنا ہے جمین میں دینا ہے آپ کو اس کی فولئر سپلے نہیں کرنی ہے آپ اس کا پریوک انار کے پودے کے جو پاس آس پاس ڈال کے یا مٹی میں ملا کے اس کا پریوک کر سکتے ہیں جو اس کی ڈوج کی بات کریں تو پرتی پلانٹ آپ کو دس ایمل کے حساب سے اس کی ڈوج رکھنی ہے جسی کہ آپ کو بیٹر ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے تو کسان بھائیو آگے چرچہ یہ کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کا پرائیز کیا رہتا ہے پکسل کا تو پکسل کا پرائیز لمسم 600 سے ساڑھے 600 کے بیچ میں آپ کو پرتی لیٹر کے حساب سے دیکھنے کو مل جائے گا تو امید ہے سبھی کسان بھائیو کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دنیواد رام رام